موسیقی 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 بہت ہی جھٹ پٹ طریقے سے بنے والی ہی ریسپی ہے موسیقی میں نے تقریباً پاؤ اور آد پاؤ آد کون دونوں لیا ہے دار موسیقی اور اس کو دھو کر میں نے پانی کے اندر اعم کر دیا ہے اور سب کچھ یہ پانی کے اندر ہی پکے گا جیسے کہتے ہیں کویک آنڈ ایزی ریسپی یہ وہی رہا ہے جھٹ پٹ پکنے والی ریسپی اور بہت ہی مزید بہت ہی ریز بنتی ہے اور کلچا یا نان کے ساتھ تو اور بھی مزے کی لگے گی زوجنے نان کے ساتھ کافی ہیوی بھی ہو جاتا ہے مگر اس کے بعد اگر گرین ٹی کی لی جائے تو وہ اینڈ ہو جائے گا اور میں نے تقریبا تین گلاس پانی لیے ہیں اور اس کے اندر میں نے جو ایڈ کیا ہے وہ مسالے میں نے سب کچھ ابھی سے ایڈ کر دیا کیونکہ مجھے ان کا فلیور پانی کے اندر چاہیے تاکہ وہ دال کھل اپنا جو فلیور ہے اس کے اندر ایڈ ہو چکے مکس ہو سکے میں نے اس کے اندر جو ہے آدھا چمچ لالوچ اور ہسویز آئیکا جیسے آپ جتنا آپ نمک ایڈ کرنا چاہیے وہ اور 3-4 پنچ میں نے ایڈ کی ہیں حلدی کے اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے داشن لونگ بادیان کے پھول کڑی پتہ کچھ لوگ ڈالتے ہیں اس کو جو ہوتا ہے فرائن کے ٹائن کے جب پیاز فرائے کرتے ہیں یا تڑکہ لگاتے ہیں پر میں نے تڑکی کے اندر یوں سے نہیں کرتا تڑکی آئیں اس کا سپیشل لگے گا اور ایک بہت ہی مزی کا یہ ریشپی بننے والی ہے ساتھ ساتھ میرے پولو کرتے ہیں ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں اور مجھے بتاتے جائیں کہ آپ لوگوں کو میری کونس ریشپی زیادہ چھ لگی اور آپ میرے طریقے سے یہ کیسے بنا رہے ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کی ریشپی پولو کرتا ہے آپ کو اس کا اچھا سا ایک بتاتا ہے کہ ہماری ریشپی بنائیں گے اور لوگوں کو پسند جائیں تو جو انسان کی جیتا لاتی ہے اگر تو پہاڑ بھی اگر ہینار ایک سیڈ پہ کر دی اس کی تعریف کر دی جائے تو وہ تھاکاور اتر جاتے تو یہ وہی سام ہوگا تو محنت رنگ بھی آتی ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریشپی کیسے دال ہو رہی ہے پیاس اور اس کے ساتھ ہی میں نے تڑپی کے لیے پیاس تو ہے وہ بالی کٹ کے کٹن کٹے رکھ لیا ہے اور اب میں سے ہلکا سا بولڈن فرائی کروں گی اور بہت زیادہ ہے ہلکا سا بولڈن فرائی اس کے اندر اچھا لگی گا تیارتا ہوا اور اس کے علاوہ اس کے اندر میں نے جو لیس ایزر کی پیسٹ ہے وہ میں نے فرائی کر کے ڈالی ہے بیسے اندر نہیں ٹالے کہ میں سے کچھا فلیور نہیں دی تو میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ میں دارچوینی اور رونگ اور باجان کے پھول ایسی چیزیں ایڈ کر رہے ہوں وہ میں شوربے کے اندر جیسے اس کا پانی ہوتا سو جرے بھی ہوتا اس کے اندر وہ پکیں گے اور جو اس کی لیسا جیسی تیش ہے وہ اس کا ڈیویلپ نہیں ہونے جائے گا اس کے وہ میں نے جو ہے وہ سرائے کر کے ڈالوں گی اور اس کے ساتھ آپ اپنی مرضی کا جو ہے وہ ڈال ساستے ہیں کچھ لوگ ڈالتے ہیں ایک ثابت لال میچ پر مجھے وہ نہیں ایڈ کرنے وہ نہیں پسند اور اس کے علاوہ ہم اس کے اندر جو ایڈ کریں گے وہ بات میں میں آپ کو بتاؤں گی گانشن کے لیے ہم اسے اندر کیا ایڈ کرتے ہیں خیار میں نے ڈال کیا ہر سرائے کرنے کے لیے ہم کریں گے کولڈن براؤن خیار سونا شروع گیا ہے کولڈن براؤن اور اس کے اندر ساتھ ہی میں نے ایڈ کر رہی ہے آپ کو نظر آلہ ہوئے چنکس یہ ہے لیسن کے تاکہ وہ بھی ساتھ ہی گولڈن ہو جائیں ساتھ ہی میں نے ایڈ کر رہے ہیں یہ لال ساہبت مرس بغیر کٹے ڈالی ہے تاکہ یہ درہ فلیور بھی اچھا دے گی اور ٹیکسٹر اس کا بہت مزاج لگتا ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ ڈارک پراؤن ہے یہ شیلو گولڈن فرائر ہے اور اس کو میں ایسے ہی لائر ساگ گولڈن سا رکھوں گی ڈاک میں ہوں کرنا ہے اس کو ڈاک میں ہوں دل ہوگی ہے اور انشاءاللائی تھی رسید کے ساتھ کل پیل حاجم ہوئے لیکن یہ لائد صوبہ و مجھے بتاتی روز